ہمارے پاکستانیوں کے سگیرہ گناہ بھی سنیئے کہتے ہیں اپنی بغل میں اور دوسروں کی ہاتھ میں ہم دوسروں پر تو تنقید کرتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں چاہتے اور اپنی تعریف کرتے بھی نہیں تھکتے نمبر ایک مسلمان بچیوں سے زیادتی کے بعد انہیں قتل کرنا نمبر دو دو نمبر عدویات اسلی پیکنگ میں نمبر تین دار علمان کا سیاسی درندوں کو بچیاں سپلائی کرنا نمبر چار رمضان اور عیدین کے موقع پر نجائز منافع خوری نمبر پانچ ججوں کا شراب کو شہد ثابت کرنا نمبر چھے عدالتوں میں جوٹھی گوائیاں دینا نمبر سات عدالتوں میں صرف امیروں کو انصاف کا ملنا نمبر آٹھ ٹی وی پر ننگے ناچ برہنا ناچ نمبر نو پولیس والوں کو عوام کو بے جات تنگ کرنا اور رشوت خوری نمبر دس سرکاری دفتروں میں کلرکوں کا چائے پانی کی آڑ میں رشوت وصول کرنا نمبر گیارہ سرکاری ملازمین کا دوران ڈیوٹیز ذاتی کام کرنا نمبر بارہ رشوت اور حرام کے پیسوں سے حاج اور عمرہ کرنا نمبر تیرہ ہر دوسرے فقہ کے لوگوں کو کافر سمجھنا نمبر چودہ فیز بک پر بددات کی ترویہ کرنا نمبر پندرہ مزارات پر غیر شرعی کام نمبر سولہ مرد اور عورت کا اختلاط مردہ عورتوں کے ساتھ قبروں میں ریپ کرنا نمبر سترہ موبیل میں فیش تصویر اور فلمیں نمبر اٹھارہ بھائی بینوں میں نفرت نمبر انیس ماں باپ کی عزت میں ادم تقریم نمبر بیس رشتہ داروں سے قطع تعلقی نمبر اکیس پڑوسیوں سے بدسلو کی نمبر بائیس استادوں سے بدتمیزی نمبر تیس بغیر عمل کا علم نمبر چوبیس شادیوں میں مری ہوئی مرگیوں کا گوشت حرام گوشت بیمار جانور کا گوشت گدے کا گوشت کھلایا جانا نمبر پچیس نوکری میں نجائز سفارش اور رشوت اور میرٹ انہ للاہ و انہ الہ راجعون نمبر چھبیس بے ریس چہرے بے نمازی پیشانیاں اب انگنت بھی سگیرہ گناہ سنیے ہم مسلمانوں کے آپ کراچی سے پشاور تک جائیں ایک پاؤ دودھ بھی آپ کو خالص نہیں ملے گا اور باہر آیت اور حدیث بھی لکھی ہوگی شیئر کہتے ہیں نتھی جب اپنے حال کی خبر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر پھر جب پڑی اپنے ہی گناہوں پر نظر نگاہ میں کوئی اور برا نہ رہا دودھ میں پانی شہد میں شیرہ گھی میں کیمیکلز اور مرگیوں کی انتڈیاں حلدی میں مسنوی رنگ سرخ مرچ میں اینٹوں کا بورا کالی مرچ میں گھوڑے کا دانا اور پپیتے کے بیچ جوس اور مشروبات میں جالی رنگ جالی فلیورز اور جالی ایسنس جالی روگنیات اصلی کہہ کر بیچنا وکلا کا سائل کو پریشان کرنا بغیر وجہ ڈاکٹرز کا ڈیلیوی ریپریشن کرنا بغیر وجہ لیب کے ٹیسٹ ڈاکٹرز کا مریضوں کو سٹیر ایڈ ادویاد دے کر صحت برباد کرنا ججز کا اپنے رشتداروں سے اور مخالفین سے ذاتی انتقام لینا اپنے ذاتی مفاد اور فیدہ کے لیے بات بات پر قسم اٹھانا اور قرآن اٹھانا چائے کی پتی میں چنے کا چھلکا آٹے میں پلاسٹک چنے کی آٹے میں لکڑی کا بوسا پھلوں میں مٹھے انجیکشن سبزیوں بر رنگ پیٹرول میں گندہ تیل بچوں کی چیزوں میں زہر الود میٹیریل بکرے کے گوشت کو پانی کے انجیکشن لگا کر وزن زیادہ کرنا بھینس کو دودھ بڑھانے والے انجیکشن لگانا شوارمے کے گوشت میں مرے وے کتے اور چوہے منرلڈ وارٹر میں نلکے کا پانی موبائل مارکیٹ میں جالی اور کاپی فون جالی سرف جالی شمپو جالی میڈسن جالی سپری جالی اتر جالی پرفیوم مگر سب اریجنل ٹیکز میں ہسپتالوں میں جالی ڈاکٹر کچہری میں جالی وکیل بزاروں میں بدنگائی اور جھگڑے امتحانات میں نکل مسلمان لڑکیوں کے ہاتھ میں قرآن پاک کی جگہ فہش ڈائیجیسٹ ناب طول میں کمی دوستی میں خودگرزی محبت میں دوخہ ایمان میں منافقت بجلی میں ہیرہ پھیری خواتین کے قصے وے کپڑے اور نیم برہنہ لباس شادی بیعہ میں شراب نوشی مجرے اور فیرنگ میاں بیوی میں نفرت غربت کی ازمیش میں چوری امیری میں تکبر روزی میں حرام کیا میزش مردوں اور خواتین کا ایک ساتھ ناچنا شراب پینا نشا کرنا جھوٹ نیکی سمجھ کر بولنا ڈکیٹی فرار دوخہ رہزنی عبادت میں ریاکاری ایک بے سمتہجوم ان تمام باتوں کے بعد حیرت زدہ اور حیرت قدہ ہیں کہ ہم صرف حکمرانوں کو ہر وقت غلط کہتے ہیں کیا ایک پل کو میں نے اور آپ نے آپ کے اور میرے ذہن اور دل نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم خود کتنے نیک ہیں کتنے اچھے ہیں پھر کہتے ہیں دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی بلے شاہ فرماتے ہیں حجوی کی تی جاندے ہو لہو بھی پی تی جاندے ہو کھا کے مال یتیمہ دا بھج مسی تی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سی تی جاندے ہو چھوڑی نہ پھری نفسانتے دنبے کی تی جاندے ہو دل دے پاک پویتر حجرے بھری پلی تی جاندے ہو فرض بلائے بیٹھے ہو نفلہ نی تی جاندے ہو دسو نہ کج حضرت جی ایک کی کی تی جاندے ہو حجوی کی تی جاندے ہو لہو بھی پی تی جاندے ہو کھا کے مال یتیمہ دا بھج مسی تی جاندے ہو